اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنی اور سننے والوں کو سبق ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کلسٹول سے بچانے والی کچھ خوزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا ویڈو شروع کرنے سے پہلے تمام نے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبق ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل کے بڈن کو دبا دیں کلسٹول اس وقت تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماری ہے جس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے عام طور پر فاسٹ فوڈ، کولڈ رنگز اور غیر صحت بخش غزاؤں کا استعمال اس بیماری کا سبب بنتا ہے کیونکہ یہ غزائیں خون میں کلسٹول کی شرعہ کو بڑھا دیتی ہیں جو کہ بلڈ پیشر، امراض قلب اور دیکھر بیماریوں کا باعث بنتا ہے لہٰذا اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے کھانے پینے میں اعتدال از حد ضروری ہے کلسٹول کی شرعہ کو کنٹرول کرنے کے لیے تازہ پھلوں کا استعمال بہت ضروری ہے کیونکہ ان میں شامل ویٹامنز، منڈرلز اور انٹی آکسیڈنٹ جسمانی دفاعی نظام کی طاقت بڑھانے کے ساتھ ساتھ خون میں کلسٹول کی شرعہ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں مالٹے مالٹے نہ صرف کلسٹول کی شرعہ کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں بلکہ انہیں نظام حازم کا حصہ بنا کر دوران خون میں منتقل کر دیتے ہیں مالٹے کے جوز کا ایک گلاس روزانہ استعمال کرنے سے ویٹامن سی کی کسیر مقدار حاصل ہوتی ہے جو جسم میں مزر سیت کلسٹول کی مقدار کو بڑھنے نہیں دیتا سیب سیب بھی مٹاپس سے تحفظ دینے میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے روزانہ سیب کھانے کی عادت کو کلسٹول کی شرعہانوں میں کٹا ہونے سے بچاتی ہے خوبانی خوبانی ایسے ایزا سے برپور پھل ہے جو مزر سیت کے بجائے فائدہ مند کلسٹول کو بڑھانے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ دیگر متحد امراض سے تحفظ فرام کرتے ہیں سرخ انگور سرخ انگور بھی کلسٹول کی شرعہ کم کرنے کے لیے بہترین قدرتی پھل ہے یہ امراض قلب سے بھی تحفظ فرام کرتا ہے ان انگوروں میں فائبر کی شرعہ بہت زیادہ ہوتی ہے دیبی تحقیق کے مطابق سرخ انگوروں کا چھ ہفتے تک روزانہ استعمال مزر سیت کلسٹول کی شرعہ میں چودہ فیصد تک کمی لاتا ہے کلسٹول کے مرض میں مترافرات سنجیدگی سے ان باتوں پر عمل کریں تو جلد ہی اس کے مصبت نتائج سامنے آئیں گے دوستو مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل سبک ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں دوبارہ ایک اور ایسی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ